جو لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں کانٹینٹ بناو اچھا بناتے ہو اچھا بناو مگر ایک بات یاد ہے کہ بہت زیادہ موزز بہت زیادہ شریف بہت زیادہ ڈیسنٹ بہت زیادہ وائٹ کالر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر بہت زیادہ ڈیسنٹ بن جاؤگے مدبر بن جاؤگے دانشور بن جاؤگے تو بھائی زندگی سے تنزو مزاہ ہنسی مزاہ یہ سب تو پھر آپ نے مائنس کر دیا اور پھر یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا وہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ایسے چلنا ہے ویسے نہیں چلنا ہے ایسے دکھنا ہے ویسے نہیں دکھنا یار کیا آپ رفوگیر قسم کی زندگی گزار رہے ہو تو ڈیسنٹ بننے کے چکر میں اپنی ارجنالٹی سے دور نہ ہو کم از کم کھل کے تو ہنسو اب میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بلکہ لا تعداد ایسے لوگ میری زندگی میں ہیں جو کھل کے زندگی نہیں گزارتے جن کے ساری کی ساری چیزیں فیک نیس پر مبنی ہیں تو کب آپ لوگ ایسے شروع کرو گے مطلب کب آپ لوگ کھل کے مسکراؤ گے اندر سے خوشی کو محسوس کرو گے چار جھکتیں مارو گے دو جھکتیں کھاؤ گے تھوڑا کسی کو چھیڑو گے یہاں پر کسی کو چھیڑو وہ چھیڑی جاتا ہے کسی دانشور مدبر کو آپ جاگے ہلکا سا چھیڑو وہ زیادہ ہی چھڑ جائے گا وہ مجھے یہ کہہ دیئیہ بھئی آپ کو کیوں نہیں کہہ سکتے آپ بھی کچھ کہہ لو مگر یہ مجھے یہ کہہ لیا اب ہو کون مطلب آپ کے آپ نے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھے ہر کوئی توپ بن کے بیٹھا ہے یار کوئی گولہ بھی تو بنو توپ بن کے بیٹھا ہے کوئی گولہ بنو کو مکررہ حدف پہ جاگے لگو تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہٹے ہو مگر ہر کوئی توپ بننے کے چکر میں گولہ بننا کوئی نہیں چاہتا تو میں تو پھر توپ اور گولے کی اس جنگ میں سیدھا بن گیا ہوں برودی میں نے کہا برودی بن جاؤ نہ چلانے کی ضرورت بس چنگاری دکھائی اور پرس تو ہستہ کھیلتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے کافی پرابلمز بھی آ جاتی ہیں چار پائیں دن میں اگر کسی سنگت میں جاگر بیٹھ جاؤں تو پانچویں دن وہاں پر منافق طبقہ ہیٹر طبقہ فوری طور پر اپنی ہونے کا احساس دلانے لگتا ہے کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کسی اپنے سے بہتر انسان کی سنگت میں بیٹھے ہیں جو کہ انہیں قبول نہیں ہوتی اور وہ دفرز میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو دفرز کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر دفر کے اندر وہ اندوں کے اندر کانہ راجہ اندوں میں کانے راجے والا حساب ہے اور یہ اکثر زیادہ تا ٹک ٹاک لائف جتنے بھی ہو رہے ہیں ان پر بھی یہ چل رہا ہے یہ جو انٹیلیکچول لائف ہے نا ٹک ٹاک میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انٹرٹینمنٹ یا گیموں والے ان پر بات نہیں کر رہا تو خیر اس کی میں ریل زندگی کی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی ریل لائف کے اندر بھی تھوڑا سا ہسنا کھیلنا چاہیے اور وہ دل سے ہونا چاہیے اور اس میں آپ دوسروں کے مزاق کو برداشت کریں اور خود بھی مزاق کریں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں میں تو یہ کہہ نہیں سکتا میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا میں یہ کہوں گا یعنی میں کہوں گا یعنی میں کسی کو جگت ماروں گا یا کوئی مجھے جگت مارے گا یا کوئی میرا مزاق اڑائے گا یا میں کسی کا مزاق اڑاؤں گا بھائی سارا مزاق اڑانا اسے نیگٹیوٹی ہی نہ سمجھا کرو اس میں آپ زندگی کا سبق بھی سیکھتے ہو مسکراتے ہو دل سے کھیلتے ہو اس کا مطلب کسی کی انسلٹ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف اپنے لمحوں کو اچھے طریقے سے گزارنا ہوتا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں لگے رہو اے سنو آئینے میں کھڑا شخص اگر آپ کا دوست نہیں ہے نا تو پھر کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے کیونکہ ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے اور وہ ہو تم خود اور وہ ہے وہ شخص جو آئینے میں کھڑا ہو کر آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے دوستی کرنا پہلے اگر اسے دوستی ہو گئی تو تمہارے اور بھی دوست بن جائیں گے اگر اسے ہی نہ پہچان سکے تو پھر بے شک ہزاروں دوست بناو وہ دوست نہیں ہوں گے تمہارے وہ بس کچھ اور ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری ڈھولکی بجاتے رہیں گے آتما شاند کرتے رہیں گے وقتاں فوقتاں تمہیں یسو پنجو کھیلنے کا مطلب بتاتے رہیں گے اور ایک دن آئے گا تم لڈو کے سام سے نائنٹی نائن پر ڈنگ کھا کر واپس زندگی کے پہلے پنے پر آ کر گرو گے اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ آئینے میں کھڑے شخص کی وقت کیا تھی اس دن تمہیں احساس ہوگا اس لیے اس کی قدر کرنا اس سے دوست ہی کرنا اب آپ پوچھو گے اس سے دوست ہی ہم کیسے کریں ہمیں تو اس سے دوست ہی کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا وہ تو ہم خود ہی ہیں اور وہ تم خود ہی ہو کوئی اور نہیں ہوگا وہ تم خود ہی ہوگے جو سب کچھ کرو گے اور کہو گے یہ تو میں نے کیا ہی نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں اور جب آپ کو دکھایا جائے گا یہ آپ ہی نے کیا تو آپ کہو گے اوہو یہ تو مجھ سے غیر ارادہ تن ہو گیا اور ارادہ آکے کہے گا کہ یہ آپ نے خود ارادے سے کیا تو آپ کہو گے یہ تو مجھ سے گلتی ہو گئی تو وہاں گلتیوں گلتیوں کا مارجن نہیں ہوگا یہ گلتیاں گلتیاں اسی دنیا میں کر لینا اور خیال رکھنا باقی خیال رکھنے کی کوشش کر لینا چلو کچھ کرنا ضرور موسیقی